اورچھا قلعہ مد پردیش میں جھانسی سے قریب سولہ کلومیٹر کی دوری پر بیتوہ ندی کے کنارے موجود ہیں اورچھا فورٹ کا نرمار سولہوی شتابدی میں بندیلہ راجونش کے راجہ ردر پرتاب سنگھ نے کروایا تھا اس قلعہ کا مکھ ایکٹریکشن راج محل ہے جو بہت شاندار واسطکلہ کا نمونہ ہے اس فورٹ میں راجہ محل کے ساتھ ساتھ ٹوڈسٹوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے شیش محل، پھول باغ، رائے پروین محل اور جہانگیر محل جیسی کئی شاندار آکرشک سمرچنائے موجود ہیں جو اس فورٹ کے اٹریکشن میں چار چاند لگانے کے لیے کافی ہیں جبکہ قلعہ کا ایک حصہ راجہ رام مندر ہے یہ مندر دیش کا ایک ماتر ایسا استھان ہے جہاں پر بھگوان رام کو راجہ رام کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی پوجہ کی جاتی ہے یہ قلعہ ٹوڈسٹوں کے ساتھ ساتھ اتحاس اور واسطکلہ پریمیوں کے لیے گھومنے کا ایک بہت شاندار جگہ ہے ہر سال ہزاروں کی سنکھیا میں ٹوڈسٹوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے اگر آپ اورچہ قلعہ کی یاطرہ سے جڑی انفارمیشن کو جاننے کے لیے اتصاہیت ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے جس میں ہم آپ کو اورچہ قلعہ کی ہسٹری آرکیٹریکچر اور اس کی ٹرپ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اورچہ قلعہ کا اتھیاس سولاوی شتابدی کا مانا جاتا ہے اورچہ قلعہ کا نرمار پندرہ سو ایک میں اورچہ کی استحپنا کے فوراں بعد راجہ روتر پرتاب سنگھ بندیلہ راجپود دوارہ کیا گیا تھا اورچہ فورٹ کا نرمار ہونے کے بعد اس پریسر میں کئی محل اور مندیروں کا بھی نرمار کار کرایا گیا تھا جبکہ اورچہ فورٹ کا سب سے امپارٹنٹ پارٹ راجہ محل ہے اس کا نرمار پندرہ سو چونون سے پندرہ سو ایک کیان بے کے بیچ میں راجہ مدکر شاہ دوارہ کروایا گیا تھا اور ساون بھادو محل جہانگیر محل کا نرمار راجہ ویر سنگھ دیو نے سولہ سو پانس سے سولہ سو ستائیس اسوی کے بیچ کروایا تھا اورچہ قلعے کی واسط کلا میں بندل کھنڈی اور مغل واسط شیلی کا مشرور نظر آتا ہے یہ قلعہ ایک بہترین انجینرنگ کا بھی نمونہ پیش کرتا ہے راجسی نوازوں میں بالکنیاں جالی دار کھرکیاں اور اس پر جو ڈیسائن اور پینٹنگ کی گئی ہے اور بڑے بڑے منڈپوں کے ساتھ جو چھت بنی ہے وہ اپنے آپ میں بلکل انوکھی نظر آتی ہے آپ کو بتا دے کہ اورچہ قلعے کا سب سے آکرشک راجہ محل کی واسط کلا ہے اورچہ قلعے کی جو واسط شیلی ہے وہ بالکل پرچین اور آدھنکتہ کا ایک سنگم ہے اس محل کی دیواروں پہ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ پشو کی پینٹنگ بھی موجود ہے جبکہ اورچہ فورڈ پرسر کے اندر موجود شیش محل میں نکاشی دار چھت والا ایک بہت بڑا سا کچھ ہے جسے ورتمان سمیہ میں ایک ہوتل کے روپ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جہانگیر محل ایک ورگاکار سنڈچنا ہے جس میں مسلم اور راجپود دونوں شیلیوں کا مشرن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محل دو منزلہ عمارت ہے جس میں ایک چھوٹا سا میوزیم بھی موجود ہے اس قلعے میں ایک اور خوبصورت حصہ پھول باغ ہے جسے کافی اچھے ڈھنگ سے بنایا گیا ہے اس باغ میں پانی کے فواروں کی ایک ریکھا ہے جو محل منڈپ کی طرف جاتی ہے جس میں قریب آٹھ کھمبے لگے ہوئے ہیں قلعے میں ٹورسٹوں کو اپنی طرف آکرشت اور انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے لائٹ اور ساؤنڈ شو آرگنائز کیے جاتے ہیں یہ لائٹ اور ساؤنڈ شو ہندی اور انگریزی دونوں بھاشاؤں میں آرگنائز کیے جاتے ہیں یہ لائٹ اور ساؤنڈ شو ٹورسٹ سالے سات بجے سے سالے آٹھ بجے تک انگریزی میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہندی میں یہ شو آٹھ بچ کے پہنٹالیس منٹ سے نو بچ کے پہنٹالیس منٹ تک چلتا ہے اگر آپ اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ اورچہ فورٹ کی یاترہ پہ جانے والے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اپنی ٹرپ میں اورچہ فورٹ میں ہونے والے لائٹ اور ساؤنڈ شو کو ضرور دیکھئے گا اورچہ فورٹ ٹورسٹوں کی وزٹ کے لیے صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک اوپن رہتا ہے دوستوں آج ہم نے آپ کو اورچہ فورٹ کا اتحاس اور اس سے جڑی مہتپور جانکاریوں کے بارے میں بتایا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل گھومکڑ ڈیوٹ کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور ہاں اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بھولیے گا نہیں ہم آپ کے لیے اسی پرکار کے اتحاسک اسطحانوں کو کھوچ کر لاتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں امید ہے آپ کا پیار آپ کا صحیح یوگ آپ کا شروع ہمارے ساتھ بنا رہے گا اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت